کپڑوں یا جسم پر اگر ایک درم تک پشاب لگاؤ اس میں چلو دوسری بھی نجستیں شامل کال لیں تو کیا معاف ہے نماز پڑھ سکتے ہیں یہ فکان یہ انہوں نے مسئلہ بنایا ہے پتہ نہیں کہاں سے بنایا ہے وہ جس طریقے سے بنایا ہے وہ تو میں ویڈیو میں بھی نہیں بتا سکتا آپ کو اتنا بےودہ طریقہ ہے وہ درم والا بارالہ ہمارے پاس تو ایک دلیل مجود ہے جی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے جگہ سے گزر رہے تھے آپ رکھ گئے آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں ایک چگلی کھاتا تھا دوسرا پشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا چھینٹے درم جتنے ہوتے ہیں یا اس سے بھی کام ہوتے ہیں بہت چھوٹے تو اس کو تو عذاب ہو رہا تھا اب ان کا درم والا مسئلہ آپ خود ہی اندار لگا لیں کتنا باطل ہے اگر پشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر عذاب ہے تو چھینٹے تو درم جتنے نہیں بنتے یہ تو کہتے ہیں کہ جی وہ سارے جمع کریں اگر ایک درم کے اندر اندر ہوتا وہ نماز بھی ہو جائے گی تو ان سے پوچھیں کہ پھر اس کو جو عذاب دیا جا رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے آپ مقدمہ لڑیں گے کہ یا اللہ چھینٹے تو معاف ہونے چاہیے ایک درم تک معاف ہے تو عذاب کیوں دے رہا ہے اس لیے کہ وہ حدیث میں ہے اور یہ ان کی جالی کتابوں میں ہے مسئلہ حدیث میں تو پشاب کے چھینٹوں سے بھی آپ نے بچنے یہ حدیث سنی نہیں ہوئی آپ نے بخاری مسلم دونوں میں مجود ہے پھر آپ نے وہ ایک ٹینی توڑی اس کے دو ٹکڑے کیے اور قبروں پہ لگا دیئے دونوں پہ کہا جب تک یہ حری رہیں گی عذاب میں تخویب ہوتی رہے گی وہاں تو میں چھینٹوں سے بھی بچا رہے ہوتے ہیں دوسری طرف کھڑے ہو کے پشاب کرنا مرد کے لیے سنت ہے اگر چھینٹے نہ پڑیں تو یہ کہتا ہے نہیں جو کھڑے ہو کے پشاب نہیں کرنا چاہیے چھینٹے پڑتے ہیں اچھا چھینٹے جو ہیں وہ ادھر پڑیں تو وہ نجائز ہیں اور ویسے دیرم پشاب آپ خود بھی لگا لیں تو جائز ہے کس نے جلی مسئلے بنائے ہوئے انہوں نے یہ مسئلے ہی غلط ہے ویسے لئے بھئی کھڑے ہو کر اگر بندہ پشاب کرے تو چھینٹوں سے کیسے بچ سنت ہے میرے بھائی بچ کیسے سکتا ہے چھینٹوں سے بچ سکتا ہے آپ پاکستان میں درجنوں بلکہ سیکنڈوں ہٹل ہیں جن میں کھڑے ہو کے پشاب ہونے کی جگہ بنی بھی ہے آپ بچ سکتے ہیں کیوں نہیں بچ سکتے ہیں آپ نبی علیہ السلام نے بلندی سے کھڑے ہو کے نیچے کی طرح پشاب کی ہے چیٹوں سے بچ سکتا ہے چیٹوں سے بچنے کے لیے کھڑا ہونا یا بیٹھنا شرط نہیں ہے آپ بیٹھ کے بھی اگر سخت جگہ پہ پشاب کریں پتھروں والی جگہ پہ تو وہاں سے بھی چیٹیں اڑیں گے اصل مقصد ہے پشاب کی چیٹوں سے بچنا ایک بندہ غسل کر رہا ہے غسل کے دوران وہ کھڑے ہو کے پشاب کر لیتا ہے اس کی جسم پہ چیٹیں پڑ بھی گئے تو ساتھ ہی وہ دھول بھی تو رہے ہیں تو اس پہ وعید تو نہیں آئے گی نا وعید ان لوگوں پہ ہے جو پشاب کے چیٹیں پڑے ہیں اور اس کے بعد دھوئے نہیں پشاب کرتے ہوئے باز کا تیزی سے پشاب آیا ہو تو ایون ڈبلیو سی سے بھی چیٹیں اڑ کے آپ کے پاؤں کے اوپر پڑ جاتے ہیں تو آپ آگے باہر دھولیں گے آپ کو عذاب کی وعید تو نہیں ہم سنائیں گے ان چیٹوں کے ساتھ نماز پڑھنے پر یا انہی چیٹوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے اوپر مسئلہ ہے کہ آپ کے جسم پہ لگے ہوئے ہیں موسیقی